جی ہمارے صدق اور کالر ہیں اسلام علیکم جی سلام علیکم ڈاکٹر رفی بولناو انڈیت حضرت ماشاءاللہ حضرت سوئیے رحم ٹی وی میں تو سارے چیز مل جاتی ہیں ہمیں تو تعجب لگتا ہے ان لوگوں کے اوپر کبھی یوٹیوب میں یہ چینل کبھی وہ چینل کبھی ان کی بیان کرنے ان کی بیان حال ہے کہ آپ کی یہاں پہ تو کبھی تصاوب کا بات کر لو کشف المعرفے میں کچھ دیکھ لو مسئلہ مسائل کبھی ایک بڑے مبتی صاحب سے بات ہو رہی ہے کبھی تصاوب کے بڑے ایک پیر صاحب سے بات ہو رہی ہے خوابوں کی اتنی بری باتیں اللہ پاک آپ کے جریعے سے کھول دیتے ہیں اور یہ نکتہ نظر جو پرنٹ ٹاپکس کے اوپر آپ کی بات ہوتی ہے ماشاءاللہ اللہ خبول فرمائے ہر معاملے پہ اللہ پاک آپ کے جریعے سے رہبری کر رہے ہیں آپ کے تعدیر سایہ ہم سب کو نصیب فرمائے حضرت ایک چھوٹی سوال ہے جس پہ آپ کی یہ شروع ہوا تھا آپ کا ٹاپکس ہے یہ کہ اسلام فویہ اور اسلامی دسمانی یہ دو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں جو اسلام والے ہیں مسلمان ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ اسلام فویہ کم ہو جائے اور اسلام کے طرف سے دسمانی کم ہو جائے اس کے لئے تو ہم بھی بہت بہت ذمہ دار ہیں اس کے لئے آپ حضرت کچھ فرمائیں جزاکم اللہ باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ڈاکٹر رفیق صاحب انڈیا سے کال کر رہے ہیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کیونکہ یہ چینل کبھی وہ چینل تو بس ایک بات وہی ہے اسی لئے ایک کا دامن پکڑ لیں ایک کا دامن پکڑ لیں آپ جس عالم پر کس مفت پر جس شیخ پر اعتماد ہے اس کا دامن پکڑ لیں اور منزل پر چلتے جائیں واقعی آپ نے درست فرمایا کہ جو فورن جگہ بدلتے کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے وہ کنفیوز ہی ہوتے ہیں وہ کہا جی اس مفتی صاحب تو یہ کہا دوسرے مفتی صاحب تو یہ فرما رہے ہیں اس نے یہ فرمایا اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں بھی یہ کہا کہ صحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانی دیں ان میں سے کسی کو بھی تم اختلاق کر لوگے پکڑ لوگے منزل پہ پہنچو گے ہدایت پا جاؤ معلوم ہے کہ ایک صحابی یعنی کہ نبی نے کہا سارے صحابیوں کے دامن پکڑ لیں آپ کسی ایک کا بھی آپ دامن پکڑ لیں گے ہدایت پا جائیں گے آج جتنے اہل حق ہیں ہر اہل حق اپنے خاص رنگ کے اندر دعوت دین دے رہا ہے اشاد دین دیفاع اسلام کر رہا ہے لیکن آپ کسی ایک کا دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں جہاں سے آپ کی ساری جو وہ ریکائرمنٹس پوری ہو جاتی ہیں پس اس فوکس کے ساتھ آپ چلتے رہے انشاءاللہ منزل مل جائے گی اور میں دیکھتا ہوں کہ جو جو بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں وہ میرے پاس آکے کنفیوزی ہوتے ہیں کہ جی آپ نے یہ فرمایا فلان نے تو یوں کہا تھا آپ نے یہ کہا فلان یوں کہتا ہے اب میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جس عالم پر آپ کو اعتماد ہے آپ اس کی بات پر عمل کرے بس آپ اگر جگہ جگہ کئی علماء کی باتیں سن کے آپ کنفیوز ہو کے بیٹھے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اب ایک نے آپ کا ذہن بنا دیا یار یہ عمل کر لیے دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں زورتہ نہیں ہے اب آپ کنفیوز بیٹھے ہیں تو اس طرح تو آپ اپنا دین ہار دیں گے اس لئے یہ بات بڑی نکتے کی آپ نے کہی ہے اس لئے ایک کا دامن سے وابستہ ہو جائے بس منزل انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی ہاں یہ میک شور کرنے کہ اس سے اجازت ہے آپ کو کہ یہ اہل حق میں سے ہے یا نہیں یہ پہلے آپ میک شور کر لیں اس کے لئے آپ استخارہ کریں اللہ سے دعا کریں اللہمارین الحق حق ورزقن اتماع اہلا حق کو حق کر کے دکھا دیں اور اس کی پیروی کی توفیق دے دیں مجھے باطل کو باطل کر کے دکھا دیں اور اس سے بچنے کی توفیق دے دیں ادھر یہ دعائیں شروع کر دو اللہ آپ کو اہل حق میں سے کسی ایسے ایک ساتھ جوڑ دیں گے کہ جو آپ کے لئے نافع ہوگا اور آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے طریقہ یہی ہے جو آپ نے نکتہ اٹھایا بہت خوبصور نکتہ اٹھایا اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور باقی دوسرا سوال آپ نے بڑا خوبصورت کیا کہ اس طرف کسی کا دماغ نہیں جاتا یہ بات دشمنوں کا تو ذکر کرتے ہیں دوستوں کا ذکر نہیں کرتے لوگ اور اسلام فوبیا اور امریکہ نے یوں کر دیا یورپ نے یوں کر دیا یو یہ نے یہ کر دیا اور فلاں نے یوں کر دیا سعودیہ میں یہ ہو گیا یہ تو انڈیا میں مودین یہ سب کرتے ہیں لیکن اصل جو اپنا مرض ہے اس کو دور کرنے کی فکر نہیں اور یہ مرض میں نے اپنے عالمی ایشو کے کسی پرگرام میں بتایا تین مرض ہیں تین مرض ان تین مرضوں کو فکر کریں پہلا مرض عدم اتحاد ہم میں اتحاد نہیں ہیں عدم اتحاد ہے ہم میں اپنے اندر اتحاد پیدا کریں انتشار ختم کریں صفوں میں ایک ہو جائیں اور وائیڈ اینگل کو دیکھ کر ایک ہوں اگر بالکل نیرو اینگل میں دیکھیں گے تو آپ کو اپنے بھائی سے بھی اختلاف کھڑا ہو جائے گا آپ کو اپنے اببہ سے بھی اختلاف کھڑا ہو جائے گا آپ نیرو ہوتے چلے جائیں گے پھر نیرو تو نیرو ہی ہوتا ہے آپ وائیڈ اینگل میں دیکھیں کہ سارے فرقے مسلمان فرقے ہیں اسلامی فرقے ہیں ہم سب مسلمان ہیں کون کس فرقے سے ہمیں مطلب ہے ہم سب مسلمان اسلام ہمارا مذہب پیغمبر اسلام ہمارے نبی وائیڈ اینگل کو دیکھ کے آپ اپنی سوفوں میں اتحاد پیدا کریں کیونکہ ہمارا مرد عدم اتحاد ہے لہذا اتحاد یہ سب سے پہلی ضرورت ہماری دوسرا دوسرا جو ہے وہ عدم اعزاز ہم اعزاز نہیں دیتے اپنے ہیروز کو ہمارے جو ہیرو ہیں ان ہیرو کو اعزاز نہیں دیتے ہم جب کسی ہیرو کو دیکھتے کہتا پتہ کرو یہ دیوبندی کے بریلوی ہے بریلوی چھڑے چھڑے بریلوی ہے دیوبندی نہیں ہے گا یا دیکھو یہ تو دیوبندی دیوبندی گستاق رسول منکر درود اور رینڈ دیوبندی ہے یہ ایلی حدیث وابی نتیجہ کیا ہوا آپ کی ہیروios تو پھر آپ اپنی قوم میں پیدا ہی نہیں کر سکیں گے یہی وجہ ہے دنیا کے ہر ملک میں ہیرو پیدا ہو رہے ہیں پاکستان میں پیدا نہیں ہو رہے ہیں بدعا کسید انڈیا میں پیدا نہیں ہو رہے ہیں جبکہ پاکشاہ انڈیا میں قدم قدم پر ہی ہیروز ہیں قدم قدم پر ہیروز ہیں وہ تو ہیروز کی دنیا ہندو پاک جہاں پہلا پیغمبر اترے آسمانوں سے حضر آدم جس دھرتی پر وہاں کتنے پیغمبروں کی سارے پیغمبر جلالی طور پر وہیں آئے ہیں وہ ہندو پاک کی سرزمین تو وہ ہے وہاں ہیرو پیدا نہیں ہوگی کون کہتا ہے ہیرو ہر دوسرا شخص ہیرو ہے لیکن بات وہی ہے ہم فرقہ واریت میں بٹے میں ہیں کوئی کیسے کو ہیرو مانتا ہی نہیں بلکہ وہ ہیرو کو زیرو کرتے ہیں اور یہ تو دیوبندیوں کا شکل اسلام ہے اور یہ تو بریلیوں کا مفتی آدم ہے اور یہ تو اہل حدیثوں کا جو امام میں وقت ہے یہ کہہ کہ آپ ان کو زیرو کرتے ہیں لہٰذا یہ رویہ جب تو درست نہیں ہوگا آپ کو کوئی قوم نہیں مانے گی پرنہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کے اندر جو ہے ہر قوم اپنے ہیرو کو ہیرو بنا رہی ہے وہ الگ بات ہے جائد نجائد ان کے مجسمیں بنا رہے ہیں اور مجسموں کو سلوٹ کرتے ہیں ہم مجسموں کہ بات نہیں کر رہے ہیں جائد نجائد سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں وہ اپنے طریقے پر جو ان کی کلچر اور سوچائی اجاز دیتی ہے وہ ہیرو کو ہیرو بناتے ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کے ہیرو میں سے کسی ہیرو کے ہیرو مان کے اس کو سلوٹ کرتے ہوں یہ پھر بھی عزت دیں گے ہم عزت نہیں دے رہے نتیجہ کیا ہوا آج آپ کے سامنے امت کی حالت کیا ہے اس لئے یہ امت کے اندر جو خرابی ہے ایک عدم اتحاد اور دوسرا ہے عدم کی قدر نہیں ہے کہ جو بات صلاحیت ہیں بات صلاحیت لوگ ہیں اس کی قدر نہیں کرتے ہم ان کو سلوٹ نہیں کرتے بغیر کسی تفریق کے وائڈ انگل میں دیکھ کر کتنے علماء اکرام سکولرز اپنی بات کرتے ہیں نیچے لوگ یہ پوچھتے ہیں یہ دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے دوسرا ہم کہتا ہے جی دیوبندی ہے او دیوبندی یا باتیں تو اچھی کرتا پر یہ ہے غستاخِ رسول منکرِ درود ہے یار اور یہ کون ہے جی یہ بریلوی ہے بریلوی بات تو اچھی کیسے ہیں لیکن بات وہ یہ ہے یہ بریلوی مشرک ہے یہ تو شرک کرتا ہے یہ کون ہے یار اہلی حدیث ہے اوہ وہبی ہیں یہ تو اور یہ تو وہبی ہے تو بڑے خطرناک ہیں یہ سارے سعودیہ والے وہبی ہیں یہ تو وہبی ہیں یہ تو غستاخ ہیں یہ تو تبرکات اور کرامات کو نہیں مانتے ہیں یہ بہت شروع ہوئی ہے وہ بچارہ سکولر اوپر جو حق کی بات کہہ رہا ہے محبت سے اس کو سننی رہا کوئی اس لئے اس لئے سب سے پہلے اگر یہ ہمارے اندر یہ امراض نہ ہوتے تو آپ دیکھتے کہ اسلام فوبیہ فوبیہ پیدا ہی نہ ہوتا اسلام فوبیہ پیدا ہی اس لئے ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر یہ امراض ہیں اس لئے اسلام فوبیہ پیدا ہے جب تک یہ امراض درست نہیں ہوں گے تو امریکہ بھی بچارہ کتنی پویدیاں لگا گا امریکہ بھی کتنا بچارہ یہ وہ کرے گا آپ خود یہ انڈیا پاکستان میں دیوبندی بریلوی کی بنیاد پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہوں گے اب امریکہ کیا کرے گا امریکہ کیا کہے گا بھی کون کافر کون مسلمہ اس کو کیا پتا ٹھیکا نا بات وہی ہے زاہد بے خبر نے مجھے کافر جانا زاہد بے خبر نے مجھے کافر جانا کافر سمجھتا ہے کہ مسلمہ ہوں میں